بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر و لا توسر و تم من بالخیر و بکنس سعید کال فبرض علی جوزر علی شوزر و کال و حرمت الشیخ اللذی سنن القرآ و اسس المحجوجہ فی ام مل قرآ جوزر زال کے فتح اور زمہ کے ساتھ نیل گاہ کے بچے کو کہتے ہیں اس کے جمعہ جعازر آتی ہے شوزر چھوٹی جعازر جمعہ شوازر المحجوج وہ جگہ جہاں پہ قصد کیا جائے نصرہ سے اس میں مفول کا سیغا ہے حج یحج حجن قصد کرنا محجوج بیت اللہ شریف مرادے ام القرآ سے مکہ مکرمہ مرادے ارائیارو ارون پیشہ نہ سامنے نہ لائکو نہ المناخ اونٹوں کے جائے قیام بیٹنے کی جگہ جدید اسلام مناخ موسم کو بھی کہتے ہیں مناخص جماعتی ہے الکرا اونگ کریا یکرا کرن اونگنا برا یمبری برین امبرہ یمبری امبرن چھیلنا تراشنا بابین فیال سے امبریا کہ ماں نے اپنے سامنے آنا پیش آنا براہ مبرات کرم تراش مبارات میج ٹورنمنٹ مقابل آمنے سامنے ہوتا ہے کالا فبارض علیہ جوزر علیہ جوزر کا وکال کہ نے لگا کہ میری طرف سے خوبصور لڑکا ظاہر ہوا اس سے چھوٹی سی چادر تھی اس لڑکے نے کہا اس شخص کی حرمت کی قسم جس نے زیافت کی سنت جاری کی یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ام القرآن میں اس گھر کی بنیاد رکھی جس کا حد کیا جاتا ہے اس مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام مَا اِنْدَنَا لَيْتَارِقِنْ اِذَا عَرَا سِوَ الْحَدِيثِ وَالْمُنَاقِقِذْ ذَرَا ہمارے پاس رات کانے والے مینان کے لیے جب وہ آ جائے تو بات عوثین میں جائے کیان کے کچھ بھی نہیں وَكِيفَ يَكْرِي مَنَّفَعَنُ الْكَرَاءِ تَوَنْبَرَ آغُمَهُ لَمْمَنْبَرَ وہ آدمی کس طرح میں مان نوازی کر سکتا ہے کہ اس کی نیند کو ایسی بھوپ نے ختم کر دیا جس نے اس کی ہڈیاں تراش لی جب وہ بھوپ اس کو لاحق ہوئی فَمَا تَرَا فِي مَا ذَكْرَ سَا مَا تَرَا بس آپ کی کیا رائے جو میں نے ذکر کیا اس میں آپ کی کیا رائے اب کیا دیکھتے فَقُلْتُ مَا أَسْنَوُ بِمَنْزِلِ فَقَّفْرِ وَمَنْزِلِ حِلْفِ فَقْرِ وَلَكِنْ يَا فَتَى مَسْنُكُ فَقَدْ فَتَى مَنِي فَهَمُكُ فَقَالَ اسْمِي زَيْدِ وَمَنْشِو فَيْدِ وَوَرَدتُ هَذِهِ الْمَدْرَةَ أَمْسِ مَا خُوَالِي مِنْ بَنِي أَبْسِ بِمَنْزِلِ قَفْرِ خَالِقَرَ خَالِقَرَ خَالِقَفْ شَتْيَا لِخَالِ مِدَانِ مَنزِل بابِ فَالسس میں فَال کا سیغہ ہے اتارنے والا مراد میں زبان ہے فید، مکہ اور کوفہ کے دلیمیان واقعی ایک شیر کا نام ہے عربیت الگندر جو سلمہ نامی پہاڑ کا تذکہ ملتا ہے یہ پہاڑ فید کے قریب واقع زویر کا شیر ہے سُم مستمرو وَكَالُوا إِنَّ مَشْرَبَكُمْ مَا اُن بِشَرْقِي سَلْمَا فَيْدَ او رکھے حال مدرہ، گاؤں، شہر اس کی جمع مدرہ تھی ہے خوش گارے کو بھی مدرہ کہتے ہیں اقوال مفرد خال مامون اس کے مفرد خال ہے جمع ہے فقل تو میں نے کہا کہ مَا سُنُو بِمَنزِلِ قَفْرِ مِن خالی گھر میں فَمَنزِلِن وَمُنزِلِ خِلْفِ فَقْرِ اور فقر کے حلیف میں زمان کے ساتھ کیا کروں گا وَلَاكِنْ يَا فَتَحْ اور لیکن اے نجوان مَسْلُق ترے نام کیا فَقَدْ فَتَحْنَنِي فَاحْمُ تُو نے مجھے فتنے میں ڈال دیا تیری فام نے تو مجھے فتنے میں ڈال دیا فَقَالَ اسمی زید اس نے کہا میرا نام زید ہے وَمَنشِو فَید اور میری جائب پیداش فید ہے وَوَرَتُ تو ہاں دیل مدران اس گوام میں مَا خوالی اپنے ماموجوں کے بنیاب کسی تل رکھتے ہیں کے ساتھ کل آیا فَقُلْتُ لَهُ زِدْمِ اِذَاخَنْ رِشْتَ وَنُرِشْتَ فَقَالَ اَخْبَرَتْ مِ اُمِّ بَرَّ وَيَّكَ اسْمِيَ بَرَّ اَنَّا نَكَهَتْ عَامَ الْغَارَ بِمَابَان رجلًا من صراط سروج او غسان فَلَمَّا آنَزَ مِنْهَا الْإِسْقَال وَكَانَ بَاقِيَةً فِي مَا يُقَال ضَانَ عَنْهَا سِرَّ وَهَلُمَّ جَرَّ فَمَا يُعْرَفُ اَحَيِّنْ هُوَا فَيُتَوَقَّ اَمْعُوذِ اللَّقْدِ الْبِلْكَ حِشْتَ وَنُوْشْتَ آپ زندہ رہیں بلند رہیں جملہ دعائی ہے ناش اجنش ناش اس کو بلند کیا اٹھایا لاش کو بھی ناشت لیے کہتے ہیں کہ وہ چرپائی بر اٹھائی ہوتی ہے اَخْبَرَطْمِ اُمِّ بَرَّ برَّا نام ہے دوسرا بررہ صفت ہے بررہ فِي الْقَوْل بررہ جبیر و بررن بچہ ہونا نیک و فرمبرگار ہونا سچا ہونا عامل غارہ لوٹ مار کا سالف غارہ لوٹ مار کو کہتے ہیں کہ غارہ کا مصدر ہے اس میں مصدر ہے غارہ علی غارتن جورش کرنے حملہ کرنے بِمَاوَان مَاوَان دیارہ امامہ میں بستی کا نام ہے جہاں یمن کا مشہور کی بلہ عربی آباد کرنے مَاوَان مَا کا تثنیہ ہے عربی قوائد کے اعتبار سے مَا کا تثنیہ مَا حَان آنا چاہیے کیونکہ مَا کے حروفِ اصلیہ مِیم وَاو اور حَا ہی ہیں جیسا کہ اس لئے میں میاہ آتی ہے سلام خلافِ قیاس مَاون کے حمزہ کو وَاو سے بدل کر مَاوَان بنایا گیا یہاں بکثرت پانی تشبیر سے اس لئے کو مَاوَان کہا جانے لگا سرات سری کی جمع ہے شریف سردار سرا یسرو سرون سرا وطن شریف ہونہ حل اس کال بابی فال کا مزدر اعتقل پل مرعہ اس کا حمل باری ہو گیا اس کال سے یہاں حمل مراد ہے باقیہ وشیار چلاد سا مبالغہ کیے باقیہ یبکہ وفقہ مختلف رنگ کا ہونا وَانَ يَذَ نُزَانًا وَزُّعُونًا پوچھ کرنا سفر کرنا حل امہ جرہ کسی عمر کے ضوام و استمرار کی تعبیر کے لئے عربی میں یہ ترقیب استعمال ہوتی ہے کہتے ہیں قَانَ اَوَّرَ آمِنْ قَضَابَ حل امہ پہلے سال اس سے رہو پھر ایسا ہی مسلسل ہوتا رہا یہ کلمہ دو لفظوں سے مرکب ہے حل امہ اور جرہ سے حل امہ اس میں فعل ہے اس لفظ کی تحقیق مختلف انداز میں کین گئے ناغ کی مشہور امام خلیل ابن عمر فرماتے ہیں کہ حل امہ دو لفظوں سے مرکب ہے حائے تنبی اور لما سے لما کے معنی جمع کرنے اور ایک دوسرے کے قریب آنے سے کہتے ہیں لما اللہ شاعر امام فررہ کہتے ہیں کہ حل امہ حل اور امہ سے مرکب ہے اللخز البلکہ بلکہ بلاکے کی جمعہ ہے بلکہ کی جمعہ بلاکے ہے حدیث میں آتا ہے الیمین القاضبہ اتدہ الدیار اب بلاکی جوٹی قسم آباد گروں کو ویران کر دیتی ہے خالی قسم کہ معنی میں یہاں پر حریف زبوزید کے پہمین اس سے کہا کہ زدنی ایزافن مزید وزاعت کرتے ہشتہ و نوشتہ تو زندہ رہے اور بلند کیے جا فکال اخبرتنی امی برہ ویہ کشنہ برہ کہنے لگا میری ماں برہ نہیں جو اپنے نام کی طرح نیک ہے مجھے خبر دی کہ انہا نکہت عامل غارت بماغان کہ اس نے معوان میں لوڑ مار کے ساتھ نکہ کیا اور رجلہ من سورا سے سروج او غسان سروج یا غسان کے سرداروں میں سے ایک آدمی کے ساتھ فلمہ آنا سمینا اس کال جب اس آدمی نے اس سے حمل میں سوش کیا وکانا باقیتا فیما یقال اور وہ دھوکہ باز سا جیسے پی کہا جاتا ہے وانا آنہا سررن اس نے چھپکے سے اس کے پاس پر پوچھ کر لیا وحلمہ جرر اور ہی درہ مسلسل غائب رہا فما یورف اب معلوم نہیں احین ہوا فیتوکہ کہ وہ زندہ ہے تاکہ اس کی توقہ رسکی جائے ام او دی اللہ دل بلکہ یا کسی خالی قبر میں رکھ دیا گیا یعنی مر گیا یہ پتہ نہیں ہے یا کسی خالی مزید فاعلیمت بسفت العلامات انه ولدی وصدقني یا اتعرف اليه سفر يدی صدقني فسلت عنه بكبد مرزوز بدموه مقزوز قبل سمیتهم یقلی الالباب بآجب من هذا الوجاب فقلنا لا فمن عنده علم الكتاب فکال اثبتوها فی جائے بالاتفاق وخلدوها بطون الاوراق فما سویر مثلها فی الافاق فاخذرنا الدوات وعوسادها ورکشنا الخکایت علاما صردها وصدقني یا اتتعرف اليه سفر يدی صدق یستف صدقا ذرب سبی ارتحق روکنا صدقا اراز کرنا سنجز اللذین یستفونا ان آیاتنا سوء الاظب بما كانوا یستفو اراز کرتے ہیں صدقا 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 کمازا چانم ملنا صدق سویتی وہ کہتے ہیں جمع صدقا سفر جدی آت کا درائم و دینار سے تیسے سے خالی ہونا صفیرات صددار سفر خالی ہونا صدقا بکبت مرضوز کبت جگر اکبات صدقا جماعتی مرضوز کوٹا کوٹا رضا 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 کوٹنا دمو بہائی و آنسو زمع ان کی جمع نقضوز خضا 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 آنسو بہانا خض کے معنی تقسیم کرنے منتشر کرنے اور رخواست کرنے کے بھی آتے ہیں خضا الاجتماع جلسہ رخواست کرنا خضا الاجتماع بین تحاربین تسادن کو روپنا خضل خط خط مور توننا اور لالالباب اکل والے الباب لب کی جمع ارشے کا خالص حصہ مغض اکل خلدوها ہمیشہ کے لئے رکھ دو باب تفیل سے عمر کا سیوہ ہے قالا دا یقلدو خلدن خلودن ہمیشہ ہونا اددواغ و اصاویدوها دواغ زرد کو کہتے جس میں نوشنائی ہوتی ہے دوویج دوائیات اصاوید اصوید کی جمع اصوید سیاہ سام کو کہتے ہیں یہاں پر اصاوید سے قلم مراد رکش جنم اصوید رکش یار کچھ رکش نکاشی کرنا لکھنا جس طرف نے حکایت بیان کی دی اچھی طرح روانی کے ساتھ بیان کرنا نکل کرنا سرد سعوم لگاتار روزہ رکھنا سرد کے مانے سراد کرنے کے دی آتی اور میرے خواہد سے خالی ہونے نے مجھ کو پیچان کرنے اور تعرف کرنے سے روکا چنانچہ میں اس سے چھوٹے ہوئے جگر اور بہائے آنسوں کے ساتھ جزا ہوا چنانچہ تو اے پسی حقل مندو کہ تم نے اس سے زیادہ تحجب والی بات سنی ہے بیان جب من حاج 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 ہم نے کہا ہم نے کہا نہیں قسم ذات جس کے پاس علم کتاب ہے فرقالت وہ کہنے لگا اس کو اتفاقی اجائبات میں ثابت کر دو لکھ دو اور ورکوں کے پیٹوں میں اس کو ہمیشہ کے لئے رکھ دو اس سے واقعہ اقراف عالم میں مشہور نہیں کیا گیا جیسے اس نے حکایت بیان کی ہم نے اس حکایت کو لکھنا شروع کر دی لکھ 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 سمت سبتم ناہو المرطاق في استزمام خطاق فکال اذا سکل ردنی صف علی ان اکفل ابنی فسکلنا ان كان يکفیك نساب من المال علفنا لکھ فی الحال فکال وکیف لا يکنئ انی نساب فال يحسکر قدره اللہ مصاب استبتن ناہو ان مرطاق ہم نے اس کی رائے معلوم کرنی چاہیے استبتن یا استبتن استبتان اندر کا حال معلوم کرنا معاملے کی تے تک پہنچنا نوعیت واقعہ کو سمجھنا مرطاق حاضمی ربو زید کی طرف لوٹ رہی یہ مرطاق رائے ہم نے اس کی رائے کو نکالنا رودن آسین جمع اردان اردن یخسکر استقار یخسکر استقار حکر یخسر حکار حکیر سمجھنا حکر الرجل حکار حکیر ہونا مصاب صاب مجنون سم مستبتن ناہو ان مرطاق پھر ہم نے اس نجوان سے ملنے کے بارے میں فی استزمان فتح اس نجوان سے ملنے کے بارے میں سی رائے معلوم کرنا چاہیے فقالت وہ کہنے لگا اذا سکول اربنی ففالی ان اکفل ابنی جب میری استین بھاری ہو جائے گی یا جب میری جیب بھر جائے گی پیسوں سے تو تب میرے لئے اپنے بیٹے کی کفالت کرنا آسان ہوگا قرآن وقت میں جیب استین میں بنائی جاتی فکولنا ہم نے کہا انکان ایک فی کا نساب من المال اگر مال بھی کچھ مقدار لئے کافی ہو سکتی ہے ہم ابھی آپ کے لئے جمع کر دیتے ہیں فقالتو وہ کہنے لگا مجھے مقدار مال کی ایک خاص مقدار میں لئے کافی کیسے نہیں ہو سکتی اتنی مقدار کو حقیر نہیں سمجھے گا مگر وہ جو مجنون وقابل ہو مجھے کافی ہو سکتی ہے جو بھی کتن فشکرہ اندہ ذالک سنا وستف وستنفدہ فستنائل غس حتی اننا استقلنا کول وستقلنا تقول کتن بلی کو بھی کہتے ہیں چیک اور خط کو بھی کہتے ہیں چیک اور خط مراد کتا کتا تن جمع تی ہے استنفدہ فستنائل وست اس نے تاریخ میں اپنی پوری وست و طاقت لگا دی استنفدہ کوا و پوری قوت لگا دی نقضہ نقاض ختم ہونا اتطول اتیا مالداری بخش سورہ مومن آیت نمبر تین میں وغافر غنب وقابل سوگ شدید عقاب اتطول اتیا مالداری بخش و طاقت راوی نے کہا کالا راوی نے کہا فلتظم منہو کل منہ کسن ہم میں سے ہر ایک نے مال کے قصے کو اپنے پور لازم کر دیا و قطب لہو بھی کسن اور مزید کیلئے اس کا حصہ اس حصے کا چک لکھ دیا و شکر اندہ ذالک اس نے احسان کے وقت شکریہ ادا کیا اور تاریخ میں اپنی پوری ساکت و وسط لگا دی یہاں تک کہ ہم نے بات کو لمبا اور اپنے اٹیو کو کم جائیں اتنی زیادہ سے ہماری ساری تینکی ساکت 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 انو نشر من وشي السمر ما ازرى بالحبر الى ان ازلت تنوير و جشر صبح المنیر فقضیناها لیلتا غابت شبائبها الى ان شابت زبائبها و کمولا سعودها الى ان انفطر عودها وش وشا اشی وشیا منقش مزین کرنا ما مسولا ما ازراب الخبر من ازراب لمر ابلغانا زلیل کرنا زلیسا من زرائی امام شعفیق مشہور شعر لولا شعر بالعلماء یذری لکنت اليوم اشعر من لبید الحبر خبر کی جمع یمانی چادر کو کہتے ہیں خبر کی جمع خبرات آفی ہے جشر یج شروع جشوراں کلو ہونا لیلتا غابت شبائبها شوائب شعبا کی جمع وہ چیز جو خالص نہ ہو یا حوابت مرادی شعبا یجی وشیبا بھولا ہونا بانوں کا ثبید ہونا زغائب زوابا کی جمع ہے زوابا شے کا اوپر کیسا گیسی عود ان فترہ پھٹ جانا فتر یزر فترا عود لکڑی جمع آواز رات کی لکڑی پھٹ گی نصب ہوئی سمہ انہو نشرا من وشی سمر فرس نے ایسی مزین کیسا گوی نشر کی ما اغرا بن حبر جس نے مزین چادروں کو افدار کر دیا الہ ان ازلت انویر یہاں تک کہ روشنی ہونے لگی و جشرت صبح المنیر اور روشن صبح تلو ہونے لگی فقط ریناہ لیلتا تو ہم نے وہ رات گزاری ایسی رات کے غابت شاوائب ہوا جس کی حوادث غائب ہو گئی الہ ان شابت زوایب ہوا یہاں تک اس کی ظنفیں سفید ہو گئی وَقَمُ لَا سُعُودُهَا اور اس کی خشالی مکمل ہو گئی الہ ان فترہ عودوها یہاں تک اس کی لکڑی پھٹ گئی یعنی صبح ہو گئی یہاں پر اختفاء کرتے ہیں واللہ تعالیٰ لَمْ لِسْتَفَابِ وَمَا عَلِينَ إِلَّا الْبَلَابِ